بیٹھک پردیش پرباری عجیم آکن بیٹھک میں موجود اور سی ایم گہلوت کے ساتھ میں ان کی چرچہ جاری ہے دراصل اپ چناب کو لے کر رننیتی اور امیدوار چین پر منتھن ہو رہا ہے ایسا کہا گیا پی سی سی جیب گومن سنگھ ڈوٹاسرہ بھی اس میں موجود ہیں اور شام چار بجے پی سی سی میں بھی بیٹھک رکھی گئی ہے آج ایک دن جائپور کے دورے پر ہیں عجیم آکن تو اپنے ایک دیوستی ہے دورے کے درمیان عجیم آکن کئی وشیوں کو لے کر چرچہ کریں گے مکہ منتری کے ساتھ ان کی بیٹھک چل رہی ہے گومن سنگھ ڈوٹاسرہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو پی سی سی جڑے ہوئے تمام اگرین سنگٹھن ہیں یا پھر جو پتہ دکاری ہیں ان کے ساتھ میں کلیکٹیو لی چرچہ کریں گے عجیم آکن زی میڈیا کے ڈپٹی نیوز ایڈیٹر شاداب صدقی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں شاداب جی ظاہر طور پر عجیم آکن پہنچے ہیں تو کئی وشیہ ایسے ہیں جن کو لے کر چرچہ لیکن وشیہ شروع سے اپچناب کا معاملہ ہے امیدوار فائنل کرنے ہیں رڑنیتی بنانی ہے کیا کچھ انکارے مل رہے ہیں آپ کو بلکل دیکھیں آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ جو تین ویڈھان سفا چناؤں ہیں جہاں پہ اپچناو ہے ان میں عجیم آکن جو پرتیاشی فائنل ہو رہے ہیں اس میں وہ فیڈبیک لینے گئے ہیں مخمنطری سے اور خاص بات یہ ہے کہ کانگریس یہ چاہتی ہے کہ جو تین ویڈھان سفا کے اپچناو ہیں اس کو مضبوطی سے لڑا جائے کیونکہ یہ ایک ریپریننڈم بھی ہوگا سرکار کے لیے سرکار کے کامکاج پہ ایک جنتہ کا فیصلہ آئے گا تو دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے سچین پائلٹ کی ناراضگی ہے وہ آپ نے دیکھی کہ وہ الگ الگ مدعوں پہ ناراض رہے ہیں سرکار سے تو آجے ہم آتن یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی تین ویڈھان سفا چناؤں کا جو کانڈیڈیٹ آئے وہ ایک سہمتی سے آ جائے یعنی اس میں سچین پائلٹ کی بھی سہمتی ہو مخمنطری کی بھی سہمتی اور ان ایک سہمتی سے تینوں جگہ کے امیدوار آ جائیں دیکھیں کیونکہ بھاری خیشتان چل رہی ہے تینوں جگہوں پہ کچھ نام سچین پائلٹ کی طرف سے بھی آگے بڑھائے گئے ہیں مخمنطری نے بھی اپنے گھر پہ بیٹھ کے لی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ جس میں کوبین سنگ ڈوٹاسرا اور تمام سینئر پارٹی کے نیتہ موجود تھے تو آجے ہم آتن کے سامنے ایک سب سے بڑی چناؤتی یہ ہے کہ وہ اشوک گہلوت اور سچین پائلٹ کی پیچھ میں ایک کوارڈینیشن رکھیں ایک سامنوے رکھیں اور سامنوے سے کام ہو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں منتری منتل وستار بھی وہاں لٹکا ہوا ہے اب تک نہیں ہو پایا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا تھا کہ جو ویدھان سبھا کا سطر ہے اس کے بعد منتری منتل وستار ہو سکتا ہے تو سبھی ویدھائیتوں کے نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ آخر کار ان کو منتری کب بنا جائے گا ان کے سبر کا پیمانہ بھی چھلت رہا ہے تو وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے منتری منتل وستار میں جن لوگوں کو شامل کیا جانا ہے تیسی بات یہ ہے کہ راجنیتک نیوکتیاں بھی نہیں ہو پای دیکھیں سرکار دو سال پورے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ سرکار راجنیتک نیوکتیاں کرنے میں اصفل رہی ہے تمام پر خالی پڑے ہیں تو پھل ملا کر یہ تین مدعے ہیں پہلا مدعہ تو یہ ہے کہ تینوں بھی دھان سبا چناؤں کے جو پرکیاشی ہوں وہ آپ سے صحیحوں سمندوے سے آئیں کوئی گھڑوازی نہ ہو یہ پہلا مدعہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو منتری بنایا جانا ہے جو منتری منتل وستار جو اٹکا ہوا ہے اس پر دسکشن ہے اور راجنیتک نیوکتیاں پر بھی دسکشن ہے تو پھل ملا کر یہ تین مدعوں پر باچیت ہو رہی ہے آشش بہت شکریہ شاہد آبیہ پیس جانگاری کے لیے چلے بڑھتے آگے جیسل میر کے موہنگڑ میں درسل ایک